اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلواتک علیہ وعلا بائی فیعز سعات وفیق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولیم وحفظم وقائد وناصرم یا رب محمد وعلا محمد وجل فرج رب صلی اللہ علیہ وعلا محمد وعلا محمد عظمت خاندان سیدہ سلوات با آواز بلند حیر سارے ماتمی عزدار تشریف فرماؤ کوشش کرو زبانن موطر کرو خاندان سیدہ تے باواز بلند سلوات آعوذ باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ رامان رہیم سلوات اللہ حمد و للاو رب العالمین اللہ حمد و للاو رب العالمین اللہ حمد و للاو رب العالمین دے اندرو شام دی ملکہ ساڑے حق اچھ دعا کرے جڈا پہلی واری آئین ویچ کوفہ دے آنویر بھینان دے نالے رکھی باند پر واضائی پکھیانے پیو کی تا اس تک ہے واہ بھائی بھائی بڑے دردان لوگو بھائی بسم اللہ کرے گی رکھی باند پر واضائی پکھیانے پیو کی تا اس تک ہے آہو جڑے گازی دے نہ اٹھ کرو سر چوے آئے آدھ پیاں پہلے ایک ایک دھیدہ یو سر چمیاں پچھے پچھے آ سفردہالے علی پہ فرمین دے ناج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کی تئی سفر عباس جڑاں پہلی واری آئیاں ویچ کو فا دے ہانویر بھینان دے نالے رکھی باند پر واضائی پکھیانے پیو کی تا اس تک ہے واہ بھائی بھائی جائیں یہاں دیکھا جونے بھائی آدھ پیاں پہلے ایک ایک دھیدہ وہ سار چمیاں پچھے پچھے آ سفردہالے علی پہ فرمین دے ناج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کی تئی سفر عباس مرمانان علی دی ادھین نوغازی عباس دے جی 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 علی آدھے ناج کوئی تکلیف نہ آئی ہو سی کی تئی سفر عباس ایک وینڈ غور سڑو جڑا بندہ جی ہائی نہیں کر سکے کوفے دے باہر آ کے محمل بہ گئے علی دی ادھین دے عمران دے بچڑے نے پتہ لگ گئے جو دھی کوفے دے باہر آ کے بہ گئی سیدہ دے عباس دو جے محمل جانانتے تو جان زینب دے محمل دے مہار میرے ہاتھ چہ دے جڑ دھینیاں دے پیوہو تے چٹیاں دہ ہڈیاں لیٰو گل تو آڑے نہ لے علی بادشاہ دے زینب دے محمل دے مہار نہ پی کوفے دیاں گلیاں بازار ویکھیں دے ویکھیں دے جس لئے صدر دروازے تے آئین علی دی داری عنیوبول آ لپوس گئیے سیدہ دے زینب جی بابا سیدہ دے گا اور نہ لوے کھو سامنے کوفے دا صدر درواز ہے بی بیا دیے بابا میں بادشاہ وقت دیدھیا میں نوے کیوں میں کھیندے ہو سیدہ دے نت بخت سلامت نہیں رانے ویند موسم رانگ بدلائے او مطا ما بانگو ڈال بخت ونی ونی ویچ دربا سیدہ دے یکو حق نہیں ملیا او تیری چادر لحسی دے وے پیو تے کون سمجھائے سینب دے گلچ باہی پاک سیدہ دے تاہی رہ دربار دا دسیا ہم متا امت بازار سیدہ دے نت بخت سلامت نہیں رانے تے ویند موسم رانگ بدلائے او مطا ما بانگو ڈال بخت ونی ونی ویچ دربا صدقہ صدقہ بھائی سیدہ دے یکو حق نہیں ملیا او تیری چادر لحسی دے وے پیو تے کون سمجھائے علی دھی دے گلچ باہی پاک پیادین تاہی رہ دربار دا دسیا ہم متا امت بازار لہون وین کرنا ہے جڑ دھیاں دے پیو بیٹھو بھائی دھی امیر دیو وے یا غریب دی کالید گزری ہے جی جسے بندے دے گار دھی ہے اسے بندے دی آئے نہ نکلی میں نو دوکھ لگ سی بھائی دھی امیر دیو وے یا غریب دی ہار دی ہی دے دل دیاں دو حسر تون دیاں جین دیو وے تپے کے گھر دید مگ دیئے مرے تپے کا کفن مگ دیئے ایک سو بھن جالے اللہ یا قرآن راکھ میرے سارتی علماء لکھ دینے ایند آئیے زینب یتیم ہو گئیے رووے نہ لیا کفن دیواری آئیے علی دی دی دے پے کے موک گئے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میری اماماں بھیڑیں بیٹھیں گالوں ندہی سیدی سڑھا اکی رمضان دی رات سنی وین بھائی شہر کو فائلی دا حجرا زخمی پیشانی چاہیے پتران دی صاف نظر آئیے سیدہ دے حسین جی بابا سارے جو آئے ہو میری اس سالی زینب نہیں آئی سیدہ دے بابا ہی کھڑیے تیری کان دا اولا بڑا کے کھڑیے سیدہ دے زینب بچڑی میں ٹریا وینہ ایک واری میرے سامنے آ چادر سار تے راکھ کے برکہ لے کے پیو دے سامنے آئیے سیدہ دے میں کچھ منگا میں نوڈے سے آ دیے بابا جو مرضی آوی مانگ سیدہ دے زینب میں ساری زندگی سکداریاں پھار سک دیئے ایک واری میں نوڈور کے وکھا رووینا لیترہ قدم علید دھی چائن زمین تے جھڑیے شبیر دویں ہاتھ بان کے آدھائے بابا نہ ٹورا میری بہن نوڈورندہ مرضی آلو بھائی علی دیئے دیئے توڑی آئے کبول فرمائے بھائی اکبر دے بابا راضی ہوئی بھائی ایک وین ہور سنو بھائی سیدہ دے زینب جی بابا زینب تو جان دیئے میری زندگی دا آخری ٹائم میں میں کچھ اور مانگا میں نوڈے سے قدمت ہتھلا کیا دیئے بابا دھی مر ونی دیو مرضی آوی مانگ سیدہ دے زینب میں نوڈورندہ سیئے تو میرے لہجچ بڑا سوڑا قرآن پڑھ دیئے ایک واری میں نوڈوران سنو آدھی یہی بابا جے اپنی منو آئی یہی ایک دیدی ویمان علی آدھر حکم کار آدھی یہ بابا جے دیدہ قرآن سننے پترانو آگ تیرے اجرے چھو باہر ٹور جاوے نا اتھے آدھا بھی بھی گھار بھی اپنا پھر آماند سامنے قرآن نایا پڑھیا اللہ جانے اس وے لے کی وے نبی ای جڈا بدماش نچ دیا آلیہ راضی ہوئی بھئی اکبر دہ بابا توڑی مکان قبول فرما جتنیا کھاں جتنے آنسو بادشاہ لیے اور سیدہ دیدہ غم میں چھو سیاں میرا مالک اکھ دنیا دے کسے غم میں چھو سیاں امین سارے اکھیا بھئی اس گھر دے جتنے مرہومین مومنین و مومنات اس پیند دے جتنے مومنین و مومنات سادات و غیر سادات اس دنیا تو چلے گئے مالک اس مکان دے صدقہ مرہومین دے درجات بلند تو سا جتنے مومنین اس نیک ذکر اپنے دل اچھنے ایک حاجات لے کے آئے ہو میرا مالک اللہ چودہ دا پاک اللہ تو ہر مومن دی نیک حاجات جاندہ مالک اس ذکر دے صدقہ ہر کے صدی حاجات اپنی بارگاہچ قبول کرنا آخری دعا کر لگا کوشش کرے اے سار نہ ہلے زبان ہلے مشکل دور ہے شیعان حیدر اکرارتے انا مکان دا صدقہ میرا مالک ساڑے بارویں حدیثہ جلد ظہور فرما اکھی اصاف کر کے آلیہ دی ذاتے سلوات سارے اکھیا عبادت دے میرے قصہ مکمل ہویا عبادت دے دو جہ حصہ مکمل کرنواستے میں نبیہ دے سلطان نبی دے فرمان تے عمل کرا کہ ساڑیاں مجلسانو زینت دےو میرے بھیرا علی دے ذکر نال اگر میرے بزرگاں بھیراں ماں آتمیہ دے دل ہوئے تو میں تھوڑا جا فضائل دے حصہ تو اڈیاں دے نظر کرا بھائی نال میرا باد دے وفا ہو گیا تو اڈیاں چہرے دے زیارت مقصد ہے یو ہو گئی سیدہ دے پتر دی نوکر دی فیرس اچھ میرا نام آگیا چار سترہ اور سترہ دے بعد پھر پڑا میز آج ایک کسیدہ حکم دی تعمیل اچھ ایک کسیدہ میری مرزی دا تے ذکر موسائد جی رمضان دا مہینہ گزرے پچھے چودہ پندرہ رمضان نو میرے باد شاہ حسن دی آمد دے اس دنیا دے تو سی جیشن بھی سنے اونین جیشن منائے بھی اونین علی دے بچڑے دی آمد بندے سوال کر دیں دسو اس گھردی فضیلت کیا ہے اس گھردی تحارت کیا ہے مجال ہی نہیں اور کسے بندے دی نہیں مجال جو کوئی اس گھردی پاکیزگی دبارج کو تحارت دبارج کو سوچے کوگل کرے مگر خیرات ایک سلسلہ چار سترہ چمیلیا اگر اس سترہ سمجھاوا تھے جتھے بیٹھے ہو بزرگنال میری گل نہیں ماتمی بول چھڑ سو دعا ہو جاسی بزرگ حد شاہ دے سو میرے حق کی تدعا ہو جاسی وہ مہینہ وہ صدی وہ سال بھی سجدے میں ہے توجہ کریں میں بسم اللہ کرنے جو میں بسم اللہ کرنے جو پانچ بندے میری گل سمجھن میرے اون دا مقصدہ دل ہو گیا لیکن گال لے ہے کہ سرکار حسن بادشاہ دی آمد ذہنیچ رکھڑی ہیں اور سیدہ دی پاکیزگی تے سوال ہویا تحارت تے سوال ہویا آؤ مین ڈسا جتنی میری اکل اچھ سمجھ اچھ شعور اچھ بات آئی وہ میں توڑے حوالے کر کے تے کسیدہ شروع کریں وہ مہینہ وہ صدی وہ سال بھی سجدے میں ہے اور میرا مولا علی لجپال بھی سجدے میں ہے سر چاو بھئی اگلیہ دو سترہ وصول کرو تے سلام کریے وہ مہینہ وہ صدی وہ سال بھی سجدے میں ہے اور میرا مولا علی لجپال بھی سجدے میں ہے اس گھرانے کی طہارت کیا کوئی بتلائے گا ماں کا روزہ بھی سلامت لال بھی سجدے میں ہے واہ بھائی بھائی نا حتن دی خیر ہو جی ہاتھ اچھے ہے دری بڑی مہربانی بہت شکریہ راضی ہو گیا اس گھرانے کی طہارت کیا کوئی بتلائے گا بسم اللہ جی پھر پڑھا لگے جی وہ مہینہ وہ صدی وہ سال بھی سجدے میں ہے اور میرا مولا علی لجبال بھی سجدے میں ہے اس گھرانے کی طہارت کیا کوئی بتلائے گا ماں کا روزہ بھی سلامت لال بھی سجدے میں دختر ختم رسول چلو ایک سطر ہور پڑھ دی سطر توڑے بھی آج نوے کے جی دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا جیڑا بندہ آنگن تو پریشان ہوئے ہیں میدہ سے نویہڈا سین ٹھیک ہے جی اے لفظ دہنے چلو چار سترہ دلت لفظ دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخششو خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر ہاتھ اچھے حیدریہ علی علیہ السلام بڑی مہربانی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی کروڑ دفعہ کھڑی کروڑ دفعہ کھڑنا اکری جو ہی جی جی پھر پڑھ لگا دختر ختم بسم اللہ زندگی ہوئے جی سارے بولو حیدریہ دختر ختم رسول فخر ہے اس آنگن کا بخششو خلد بھی جس گھر کے تولے پر ہو علم تطہیر میں کہتے ہیں فاطمہ اس کو جس کی اولاد کی آمد بھی مسلح پر کسیدہ پڑھا جی کسیدہ میں ایک مہرہ لپڑھا لگا دو شابان بدنہ اعترات رہے شابان دی مخدومہ میں ندیتیا سترہ اور میں ملک دہار میں برتے پڑھیا اور میری پہچان بڑھیا سترہ اور میرے خیالے چھو اس دن یا اس رات تو بعد کوئی ایسی نوکری نہیں جس نوکری چھو میں سیدہ دے پتر دی آمد یا فضیلت نہ پڑھی ہوئے چلو ایک شیر پڑھنا گر تو ان پساند آگیا پھر اس دے ایک شیر اور پڑھ سا نہیں تو پھر کسیدہ نواز شروع کر سا ترے شابان ذہنیچ رکھڑی ہے تے میں ڈسڑے جو اللہ نے حسین نوں اس دنیا تے کےڑے رنگ چگھلے ماتمینہ میری گلے ماتمینہ ہاتھ پہلی ستر تے بلند ہو سی تو اڈے پتر بھرا نوکر سترہ پڑھیا اور مخدومہ نے بڑی کرم نوازی کی تھی جتنے بے زرگ بیٹھے ہو تو سی دعا کر چھڑے ہے جوان داد دے چھڑے ہے میری حوصلہ فضائی میرے اون دا مقصد حل ترے شابان حسین سردار دی آمد ذہنیچ رکھو میں دو سترہ جڑیے کسیدے دی شکلی میں نو چار سترہ ملین نراز ہے جی پڑھئیے عرش فرشت نور خدا دا چاہیا ہے دین دکابہ فرشت رب بھیجوایا ہے حیدری مہربانی دی مہربانی دی مہربانی میں بسم اللہ کران جڑا پہلی ستر تے ہاتھ اٹھے بھائی نوکرہ مکروز ہو گیا آؤ سترہ سنو بات نویوں وے گلچنگیوں وے دعا کر چھڑیے عرش فرشت نور خدا تا چاہیا ہے دین دکابہ فرشت رب بھیجوایا ہے دین دکابہ فرشت رب بھیجوایا ہے عرش فرشت نور امام علیہ آؤ سترہ سنو بھائی نور دین دکابہ فرشت رب بھیجوایا ہے آؤ جس سترہ سنو بھائی نور تا چاہیا ہے ملک دے منبر تے پڑھی تے میں پڑھی گلنوی ہووے تے داد دے میں پرانی ہووے اٹھ کے روک چھڑی میں قسیدہ اور شروع کر لوا لیکن قسیدے دی شکل اچ گل میں پہلی بار کرائی یا سنے میرے حق جس دعا کر چھڑی ہو ساین دنیا تے آئے محمد ہتھاں تے چاہیا دروازے تے دکل باب ہویا نبی باہر آئے سجے موٹھے نال علی بادشاہ مدینے دے لوگ قدمہ تے جھکے انہا کہے یا رسول اللہ ڈسو تو آڈے ہتھاں تے کاؤڑے دسو تو آڈے ہتھاں تے کاؤڑے نبی پتر دا موچوں میں آئے پھر لوگان دے پاس سے بیکھے ہیں پھر حسین دا موچوں میں آئے پھر تارف کروا کے گل کےڑی پیادر کیتا خود اعلان حضرت ہے تھے پانچ تن پاک جرپورے واہ بھائی واہ بھائی واہ راضی یلی بسم اللہ کہہ رہا ہے ہیداری کیا بات ہے بھائی پاٹے سنن دی کیا بات ہے آلی یا راضی یوے ہیداری لووا دے دے مطابق جتنے بزرگ بیٹھے دی بسم اللہ ہیداری گال میں ہن کرن لگا اور اے سمیمبر دی کس میں قرآن تے میرا ہتھے نیڑا بندے تھے جھوٹ بولے بندہ لانتی ہے تُسی سوچی نہ ہو سکتے اے ستر تے علیہ من خیرات کتنی دیتی آو کسیدے دی شکل اچ میں ڈسا او لوگ قدمت دے ڈھٹھے انا کھے یا رسول اللہ ڈسو اے جیڈا توڑے ہتھتے اس دا دنیا تے اون دا مقصد کیا ہے سڑی بھائی اس دا دنیا تے اون دا مقصد کیا ہے ہن نبی مسکرائن علی بھی مسکرائن حسین دا موچم کے محمد مصطفیٰ تعرف کروا کے گال کے ڈپیادر کیتا خود اعلان حجرے تھے پانجتن پاکج پورے تھے پانجتن پاکج پورے اے چاند زہرادہ اس سجدے لئی آیا ہے جس سجدے لئی رب مسجود سڑا آیا ہے تھوڑے پانچے ہو بھائی جیڈے سمجھے چاہے جی نہ دی تو نہ دے حتھلو سلام ہے بھائی بڑی مہربانی حیدری بڑی مہربانی بہت شکریہ راضی ہو گیا مطمن ہو گیا جی ایک سطر اعتارف کروایا نبیہ دے سلطان نبی ایک سطر اعتارف کروایا پاک سیدہ کنیدہ قدمہ تے چھوکی ہونا کہا سیدہ دس ہو تو اڑے پتر دا مقام کتنا بلندے تو اڑے پتر دی فضیلت کیا ہے جیڑے ماتمیوں سر چوے آئے خیرات دی سطر انہا کہا دس ہو سیدہ تو اڑے پتر دا مقام کیا ہے عظمت کیا ہے توقیر کیا ہے سیدہ مسکرائن تے حسین دہ تارف کروا کے گل کے ڑی پیادن پا جھولی پتر حسین آیا ہے پاک بطول کو چین بچڑا دیکھ کے سین نے فرمایا ہے دو جیواری سرور جگت آیا ہے بہت مروانی بہت شکریہ لو ایک سطر دا حکمیں سوڑو میں عظمت سیدہ کچھ ساتھ مہنے ہوئے میں زیارات تو واپس آیا اور ہر ممرت میں ایک سطر شروع کیتی اور میری پہچان بنی چلو زیادہ نہیں پانچ بزرگ پانچ ماتمی میرے حق اچ دعا کر سن میرا سطر پڑندہ مقصدل ہو گیا میں دس آنکے جڑا پاک سیدہ دی عزت کتنی ہے مقام کتنہ ہے اور جڑا تو سی اس نیت تے ٹردے ہونا کہ اس بی بی دا ذکر ساڑی شفاعت دا زامن ہے پھر تو سا جھولیاں پھلاوڑیاں تے میں پنجابی زبان دیا ترہ چار سترہ چڑھ سڑھنے کہ حسنین دی پاک اممہ اور نبی دی سلطان نبی دی دی فضیلت کتنی بولن دی اجاز صحیح اکل دنیا نے اکل کھپائیے اکل کھپائیے اکل دنیا نے جنب اغازی مولا ہاتھ اچھا کر کے حیدری اکل کھپائیے اکل دنیا نے عظمت سیدہ جی دو سترہ اکل کھپائیے اکل کھپائیے اکل کھپائیے اک باری میرے نار بول سوتا کہ میں نے پتہ لگے تو انگلہ لفظ سمجھ آئے میں نے ستر پڑھنے چاستانی ہو جائے کل دنیا نے اکل سمجھ نہیں آئی جی کل دنیا نے اکل کل دنیا نے اکل کرو سوال نجم شراضی گل جو کتی ہے دستے صحیح ہویا کیا ہے اگلی ستر سناوا کل دنیا نے اکل کھپائیے اکل کھپائیے سارچاؤ بھائی ہویا کیا ہے کل دنیا نے اکل کھپائیے ہویا کیا ہے اکل کھپائیے پھر بھی ظہرہ سمجھنا اکل دنیا نے مہربانی جی مہربانی اکل کھپائیے آپ کجھ لوگ آدھیں محمد دیں چار دھیں کجھ لوگ آدھیں نبی دیں چار بیٹی ہیں لڑائی کوئی نہیں حسین نمبر امن دی جائے گل میں کرنی ہے جی محمد دیں چار دیں انتمنس گلدہ جواب دے چھڑ کھل دنیا نے اکل کھپائیے اکل کھپائیے جی ہندھی چار نبی دیں جی ہندھی چار نبی دیں چار نبی دیں عمید ماں جی محمد دیں ہندھی زندگیوں میں بھائی زندگیوں میں بھائی بسم اللہ جی سن دیں سن دیں ہندھی اگلی سترچ ایک لفظ آرہے شورت بلندی مشہوری ایک دشمنہ اہل بیعت میں لگیا لانت اس میں شما اوزاکیا ساڑھنے پیر اس لئے مشہور تے ہونوی مشہور ساڑھنے اس وڑے بھی سخی مجرم او بندہ باہر میں دا جس بندن پتہ ہے جناب خدیجہ کیڈی سخی ہے میں ستر پڑھا تے بندہ بول نہ سکے اوزاکیا چلو ایک واری پچھلی گال دوراؤ تاکہ میں نسانی ہو جائے کل دنیا نے اکل کھپائیے پھر بھی زہرہ بھول گئے ہو پھر بھی زہرہ جے ہندیاں چار نبیدیاں ویچ مبالے اوزاکیا ساڑھنے اس لئے مشہور شورت لفظیں نیچ رکھیں اس لئے مشہور اوزاکیا ساڑھنے بھی سخی ساؤنڈ بھی ٹھیک رکھو بھائی اوزاکیا ساڑھنے بھی سخی میں اکھیا نہیں بھائی تیری غلط فہمی ہے وہ سکے کچھ دلیل ہی میں اکھیا دلیل دے وہاں کھل دنیا نے اکل کھپائیے اکل کھپائیے زہرہ دی مادے ٹکڑے کھا کے زہرہ دی مادے ٹکڑے کھا کے عرب دے کمیاں شورت پائیے ٹھیک ہو گئے صدقے حیدری آخری ستر پورا فضائل ایک پاس دے تو میری ستر ایک پاس دے ایچھے نابی بول سکوتے مسلطے بہے کہ اگر میری گل یاد آوے صرف میرے حق کے چھدوا کر چھڑے آجیے کل دنیا نے کل کھپائیے پھر بھی زہرہ پھر بھی زہرہ جے ہندھیا چار نبیدیاں میں چمو بھالے زہرہ دی مادے ٹکڑے کھا کے عرب دے کمیاں سارے حسنین دی مادے نوک کروے تھے آن دے یہ حسین دا نوک کرے دوجہ بندے دا کمی کوئی نہیں آوے سممبر تے کھلو کے سیدہ دے دشمن نو چیلنج کر لگا تیری دنیا تے کیڑی حالت تے تے نمہ شرچ کے ملنے کل دنیا نے اکل کپائیے اکل کپائیے منکر جہرہ اس بی بی دا منکر جہرہ اس بی بی دا ہڑتا چالا وسے گر حسین دا چو سترہ ماتمی دے حکم دی تامیل چھوڑییاں مگر جڑی گال میں اون کرنا چاننا جڑا میں ڈوڈی بار شام گیاں میں مسافران لے کبرستان حسین دی رول مجدی دی کبرتے بے کے ہر ماتمی دی ترف ایک دعا منگی بس ہوا دعا منگنی ہے تیری ہائے نکل سی تیری امین ہو سی پردیچ جڑی شام دپند کر کے آئیے تیرے حق کچھ دعا کر کے جس سی ہوا دعا منگا جڑی میں شام دن اگریچ بہکے منگی صبح شام روکے ہی مگی کر مومنہ دعا ہائے کارڈے بس سیچے ہائے کارڈے بس سیچے ہائے کارڈے سکتے ہو بھئی مگی کر مومنہ دعا ہونتا شاہ لبسے گھر حسین دا مدتان دے مارے ہوئے دے وے کوئی جندرے لہا ہونتا شاہ لبسے گھر 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 پہلے ستار تے وے کوئی جندرے لہا آؤ جتنے بہنا دے بھیرا بیٹھے ہو تو آڈی ہائے نہ نکلی دو خلق سی حسین دی دھیدی کبرتے جھولی چاہی میں پہلی دعا کہڑی منگی اکھیاوے کنے مے لائے آوے سغرانو راب ویر ملاوے آئے سغرانو راب ویر ملاوے بیٹھ رانے کول ہمیشہ ہارویل بہنتے بھیرا چاری کر دو بھائی دو دعاویں مانگ کے پھر ویڈ سناوا سیدہ پردے اندروں میری یا ماں بھیرا یہ بیٹھے ہو کسے دا پتران کسے دا بھیرا میں ہاتھ بدی کھڑا گر کسے دی جھولی چھوٹا بچے اکلا دا صف تے رکھو اللہ جانے کہن دے پاس سنال اصغر دی مارو با بائیوے میں وین بھین بھیرا دے حصے دا کر لگا جس وین تے حسین دی 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 مہر لوائی میں گل شروع کی تی کسے دی ہائے نکلی کسے دیا کھڑا وضو ہویا شبیر دی 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 کبرتے جھولی چاہ کے میں دو جی دعا کے ہڑی منگی ہے اسیر بھین دے نالیا بولے نکے نکے ہتھا نال رسیہ ہائے ہائے تا کر سکتے نا صدقہ نکے نکے ہتھا نال رسیہ کھولے لاد پہ کرن شالہ دو میں تسے بھینتے بھرا آخری دعا بھئی جی 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 اے ہاتھ سبت دیں جی آخری دعا پھر بھینٹ سڑا جتنے غازی دے نہ کرو جتنے ماتمی ہو ایک بار یہ اپنا سجا بازو بلند کرو بھئی جتنے ماتمی ہو ناراض نہ ہو بھی آئے ہاتھ اس کو بلند کرائیں بذرگاں وگر غازی دے نہ کر دی آئے نہ نکلی میں نورمان لگ سی اٹھیا میرے دل اس خیال آیا اگلے سالوں سوڑیں جی جیندہ ہوڑیں سیدہ میں تیری قبر تے ہک دعا تے ہو اور مھنگڑا چانا غازی کو بازو مل جاوے لٹیا چاد را واپس آئے غازی کو بازو مل جاوے لٹیا چاد را واپس آہاں وے آکھ دھی علی دی غازی ہتھنا لے بھورے کے کرا ہڑتشا لب سے گھر حسین دا جس ویڈ دا میرے بھائی حکم کی تا میں ہوگا اس پڑھا ہتھنا لے بھورے کے کرا ہڑتشا لب سے گھر بی بیا دیئے ہڑ پاک تھی گیا وہ انہیں بچ دا کوئی واس لگ دائی تا لائے او میں سنی آئے وچ فوجان دے گی شمر کمی نا میں سنی آئے وچ فوجان دے گی شمر کمی او خوین کی تا اکبر دی پالا نا لی ما ہائے ڈی بیا دیئے تے ڈی ویر دا کتل اوہ شمر کمی نا میں کونڈاس گئی ماں لہر آئے حسین دے گلچ بھائیں پاکیا دیئے کوئی توں بھی سجن بلاویں آگے ای بھین دا دل گھب بیٹھ بی بیٹھ میں ایک بند تھا با دو بھین دو تمیدی جملے تے میں تیرا سلام کرا اٹھائی رجبن علی دی دھی مدینہ چھڑیا تے حسین دے بھین رننی نہیں گل ذہنی چھ رکھے اٹھ سلہ جوں احرام کھلے دھییاں دے پردے ہونے نہ تھکا نہ لکھاؤں میں کل بندے عید پہ منین دے آئیں تے علی دیا دھییاں کو فیس سر دے وال کھول کے پینے رو دیاں بسم اللہ میں نو کرا ہزار دفعہ کھا بی بی عدیہ ہونے پاک تھی گیاں نہ بچ دا تے کوئی واس لگ دی تا لائے میں سنے آئیں ویچ فوجہ دے گی شمار کمینا بی بی عدیہ حسین بین دا و دلہ کیا کھری اٹھائی رجب نو مدینہ چھڑے آئے آلیا رننی نہیں آٹھ سلہ جنو احرام کھلے علی دی دھی حوصلے چھ رہی دو محرم کربل آئے نہیں رننی ساتھ نو پانی بند ہویا علی دی دھی دے چہرے اسمتے پریشانی نہیں آئی سوال کر سکتے نجم سے را دی گل جو کیتی ڈس تے سہی کوئی ہو جو اویل آئی جو علی دی دھی پریشان ہوئی ہے اس دربار دی عزت دی قسمیں اس وے لڈھا نکلی اس جڑا کربل آ دیا ٹبیاں چھے قواز آئے لوگوں شمر آگیا ہے صدقہ جو سڑے اس اممہ فضاء جی آلیا بی بی آدی اکبر دے پیون آکھ میرے خیم میں آوے شبیر آگے بین دے خیم میں بس دو منٹ دی تمہید سنے آئی ایک بین کا تے بین بھیرا دے گلی چمائی پا کیا دی حسین میں کچھ پچھا اکبر دے پیون پیادے زینب سمبل کے پچھیں یہ مدینہ نہیں ہے کربل آئے بی بی آدی پچھ دی یو کجا حسین شمر کونے فرمایا کیوں میں بسم اللہ کرنے جی بی بی آدی حسین جتنے قاتل آئے نا تیری بین گھبرائی نہیں ہے شبیر جس لئے دا میرے کند تے آواز آئے نا کہ لوگوں شمر آگئے حسین میری طبیعت اچھ بے چھینی ہے بین دے گل چوبائیں کٹ کے اکبر دا پیو پیادے ایہ تا شمر ہے جس تیرے بھیرا دا سر تیرہ ضربا نالتان تجھو دا کرنے ایتھے پھر بولی علی دی دی ائی اشارہ سمجھنے جی تے حسین دے سین نے تے ہاتھ رکھ کے پیادی ہے حسین انہ دے جو اتنے لگ دن کیا تیرا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا حسین پہ آ دن بہین لگ دے ان دن وست دے آ دے کوئی اڈڑ جاوے پھر لگ دے چھوڑ جاوے تے جنہ دی آئی نہ ضرورت دی علی دی او آگئے حبیبی آگئے زوہری آگئے جون ہی آگئے اشارہ سمجھے ہائے کرے تے تیری مرضی ہے بھائی مگر جیڑا ماہ دی جھولی چوئے دکھ سندا ہے اس بندے تے واجب ہے کہ ہائے کرے فرمایا جنہ دی ضرورت آئیو آگئے ایک رہ گئے اس نو میں بلانا نہیں چاندا کیوں فرمایا پچھلے دن چسدی ہوئی شادی اج تک دیا حد تھا تو انہ دیا بہنہ گان نہیں نہیں کھولے ہونا فرمایا کونے حسین آدھے نا سعید عبداللہ دا پترے بسرے دی رہنہ لے بی بی آدھے ہے کون اکبر دا پیو آدھے میری دعا دا جمعہ علی دی دی آدھے پھر شریف ہو سی خات تون لکھ دست خات میں زینب کر دی اکبر دا بابا تیری حائے کبول فرماوے تھوڑا آواز دے سو جی میں وعدہ کر دیا شریف مادہ پترے پیری جتی پانہ بھولوے سی بھین دے آکھے تے شبیر خات لکھنا شروع کیتا گرمی ہے تھوڑا حوصلہ سا ہی کڑوں میں ایک بھین صرف کرنے تے انج کر کے نا بھین لے پاسے وے کے شبیر پہ آدھے تسی سعید نو بولین دے ہو دی علی دی تے نو پاک کے سعید آگیا تے میں بچ جا سا بی بی یا دیا ناوے حسین میں آن تیرے چہرے دی آشک جتنی دیر تائیں سعید راسی نہ میدان شبیر میں تیرا چہرہ دے دی راسا بھین داکھا من کے حسین خط لکھے چلو تحریر جڑی خط دی میں بھین چپڑ سا ایک گال سن لے ہوئے شبیر پہلی پہلی ستر تے پہل ایک دن سعید میں غریب دا سلام ہوئی خط بند کر کے خط اس دے ہتھ رکھ کے ترہے گلنا مظلوم امام کی تیا فرمایا سعید نو آکھی حسین پہا دیا میرا سلام ہوئی سعید نو دو جی گالا کھے شبیر پہا دیا کل چڑھنی گئی اکبر دی جنج کر بلا دیا ٹبی اچھو جے تو آون ہوئے تے میں تیرے انتظار کرسا تری جی گال اس نو آکھی حسین پہا دیا جذبات چاہ کے کسے غیر بندے دے سامنے میرا خط نہ کھولی میں غیر دا سلطان قدمہ تے ہتھ رکھ اس دیا ایک آل سوڑوں میں وینڈ سوڑا وہاں مولا کتھے بسرا تو کتھے کربلا بہاننال جدا پہ کر دے ہو حسین آدن میں صدیقہ ماد پتر ہو کے وعدہ کر دا تُو گھوڑے دیا واغا چاہا تیرے سفر جانے میں حسین جانا ایک آل سعید نو آکھی مظلوم پہا دیا جانے جے تنگا آمنا ہوئے میں زمین دیا تنابہ چھک دیس جان قدمہ تے ہتھ رکھے متھے تے ہتھ رکھیا پھر گھوڑے دی واگ والائی نو محرم دی ڈپا ہرنو جان کربلا دیا ٹبیاں چو سفر شروع کی تھا سارا دن گھوڑا سفرنچ ساری رات گھوڑا سفرنچ نماز فجر دے ٹائم جان دے گھوڑے بسرے دی گلیچ پہلا قدم رکھے اے کیفیت سنو میں وین کرنچ اے دے سعید ماں کول آگئے لی نماز فجر تو باغنے مسلک کول بے گئے ماں پترہ لے پاس سے ڈٹھے پتر ماں لے پاس سے ڈٹھے تے سعید ماں لے پاس سے بے کیا دے اماں کج میں خوابچ ڈٹھے تے میں ساری رات سین نہیں سکے آؤ ماں پہ یاد یہ جو کج میں ڈٹھے ہو سکتے میں ساری زندگی نہ سین سکا سعید آدھے دستے سی صرف آئے کار چھڑی آدھے کے دستاں گھار میں رہے تے دی محمد دیدہ ایک ہاتھ پاس سے تے کدی اے اس کون نے چبان دی اللہ دیئے پردے سلامت رکھو جڑے آئے کار کے پر روم دے ہو کدی اس کون نے چبان دی یہ سعید دعا مانگنا شاء اللہ میرے پیران دو خیر ہوئے ماں تے پتر کر دے پیان گلن سعید دے دروازے تے دستا کوئی دوڑے ہیں کون ہو سی اممہ کوئی شادی دی مبارک دے والا آدھے یہ سویلے نہیں مبارک کن دے والا نہیں ہو سکتے میرا ہاں پیالان دے اس جلدی دنالہ دروازہ کھولیا ایک سیکنڈ دی گل رہ گئی میں ایک وین سوڑا ہوا سعید دی نظر پیلی گھوڑا سوار چہرت نکاب پسینے نال شرابور میلہ لباس سعیدہ لے پاسے کیا دے انتا سعید کیا تیرہ نا سعید آدھے ہاں سعید سوڑی بھائی عبداللہ دا پتر تو ہیں جی میں تو کونے کاثد کتھو آئے ہیں کربلا چوں کہیں بھیجے حسین ابن علی گھوڑے دیا واگا چوں کیا دے صدق بنی او نا رحمت او جی نا رحمت سفر کر کے آئے ہیں نوکر سرداران دا من تینجھ لگ دا کائنات میرے بوہتے آگئی جون جی سے لے گال کیتی ہے نا جی سعید نال اے جملہ سمجھنے جی سعید آدھے میں محسوس کیتے ہو دے لبانتے خوش کی تھر تھرہا ہٹ سعید آدھے میں پوچھے تس ہے آدھے تسا پھر جون بولے آدھے سچ پوچھے دیں ترہے دن ہو گئے میں پانی نہیں پیتا سعید پی آدھے حسین دی عزت دی قسمی اے تھے گھوڑے چباؤ میں تین اٹھڑا شربت دجام پہ باوان بے نیازہ نکاسد بے نیازی نال پہ آدھے کیوے پی وہاں کربلا کاؤ سر پہ باوانا لیں ترہے دی آڑے ہو گئے انت سے بیٹ آدھے میں آکھیں نہیں پانی پی آدھے تیرا پنا کی دا میرا پنا ترہے گل نہ سون تی میرا سلام اے خاتلہ مظلوم پہ آدھے نہیں میرا سلام ہو گئی آج چڑھنی اکبر دی بارات کربلا دی آٹھے بیچوں تن آمنا ہو گئے تیرا سفر جانے میں حسین جان تری جیگا اللہ باس دا بھرا پی آدھا یا کسے غیر بندے دی سامنے میرا خات نہ کھولی میں غیر دا سلطانہ ترہے گل نہ جان کی تیا سید گھوڑ دی واگ نپدہ رہ گیا متھے تیاتھ رک کے جان ٹورے ہے گلی دا موڑ ملدیا تک جان دی کانڈ وہدہ رہے سید باس آخری دو میٹ دی پڑھائی رہ گی جان ٹور گیا سید خط سینے نہ لائے خط لا کے سینے نہ لما دے کھول آگیا کون آیا اما کاسد سنی بھائی کتھو آیا ای اما کربلا چو کہیں بھیجے آئی اما حسین ابن علی سیدہ لے پاسے بے کیا دیا ہاں اکبر دی شادی دا خط پوشی سید بہایا نو تیری مردی ہے بھائی نائی باندہ پانی نو پھوایا نائی پیندہ ہو کے وے سکدہ کاسد ہوئے اکبر دے پیودہ تے ٹور جاوے تسا آدھے اما بے نیازہ نکاسد بے نیازی نہ لائے کیوے پیوہاں کاؤ سر پہ وانا لت رہے دیارے ہو گئے جنگلہ تس سے بیٹھے پھر پیادی سعید جل دکھا آؤ بسم اللہ جو انتظار آئی میرے بزرگ میرے محسن بابا سید مشتاق حسین شاہ مالک اس ذکر دا صدقہ سے تو سلامتی اطاف فرما بس ویک ہو میرے پاس سے جی زیادہ انتظار نہیں دو وینڈ سڑا ہوا خط آنا لائیس ماں پہ یادی سعید خط پڑ پھر دل خیال آئیس خط اکبر دی شادی دا اکلا زا روکنا میں تیریا بہنہ نو بولاؤ خط سعید لائے کے ماں دے مسلک کو لبے گیا روے نالیہ دھییاں دے دروازے تے ہتھ مار کے آدیے ٹوراؤ اکبر دی شادی دا خط آگئے انجایاں انجی میں جھکا لے پاسے پانیاں نائے ماں مسلک بے گئی دھییاں خبے پاسے سعید سجے پاسے ماں پہ یادی لے وے سعید ہن خط پڑ کم دیاں ہتھ نال خط کھولے پہلی پہلی ستر تلکے آئی انہ لیلہ اہ وائنہ واہ بھئی واہ واہ بھئی واہ آدیے بھلتنے گیا خط حسین دا آئیتا موت دیاں آدھے امہ دعا کر شل سعید مر جاوے آدھے کے پڑے آدھے امہ اگنجڈا خط لکھ دے آئین خط دے سجے کونت لکھ دے آئین من حسین ابن علی امہ آج خط دے جب رنگیں سجے کونت لکھ دے آئین من حسین ابن فاطمہ تو زہرا امہ پتر جے دے غریب ہو جا وین خطان تے ماں وان دے نانی لکھ دے ماں پہ یادیے سعید میرا ہاں پہ لان دے تو خط پڑ میں سنو دی پہ یاں اگے سعید پہ پڑ دے سعید میں غریب دا سلام ہو وی اٹھا وی رجب نو مدینہ چھٹ گئے آنچ دل حجنوں میرے احرام کھل گئے دو محرم میں کربلا آیا ستمین میرا پانی باندھویا سعید میں تینوں کا دیوی نہ بلاوا میں لوہ محفوظ تے اکبر دیا سنگتی ہے تیرا ناوے کیا ہے سعید رادہ کی تے جو میں رونیا اکھی نال خات بند کر آ بہنا دیا ناوے سعید جلگ دے خات دے دوجہ پاسے کوئی تحریریں سعید پڑی اے موت ماتم کر کیا دے ہون دعا کرو میں مر جاوا ادھیان کے پڑے یاد امہ لکھے سعید بھیرا میں زینب دا صلا واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ علیہ رادی ہو بھی بھائی اکبر دا باب بسم اللہ کرا جی بسم اللہ کرا حسل نال ایک یہ ڈیڈمنٹ تا وین رہ گیا امہ کجا بطول دیا دیا امہ کجا میں نکرانی دا پتر ہون قدمت حترہ کیا دے اجازت دے میرے مرشت اوکھی بن گئی امہ لکھے سعید سعید سچ پچھ دے میں تنو جمعی آج دے دے نواس سعید ان مانو دو چین اون جڈت کربلا تیری لاش تے گھوڑے بھاجوڑے بہن آلے پاس سٹو رہے سیران تے ہاتھ رکیاس ادھیان تو مر دے تو مر جائے شالہ زینب دا بھرا بچ جاوے پھر نوکر انشار کر کے دے جلدی کرو میرا گھوڑا تیار کرو میرے تلوار کمانتی رہتیار لٹکاؤ میرا گھوڑا تیار کرو اس بندے تے دکھ لگنے جس بندے دے گھار دیئے پھر آئے نہ کرے گھوڑا تیار ہویا سعید ارادہ کی تے رکا بچ قدم رکھا ماں کانتے ہاتھ رکیا دیئے ناوے سعید او بھی تک کسے دی کجھ لگ دیئے جے نیاہت تھا تے جے تک مہنی دا رنگے آ دے امہ ہو سک دے اجازت رڑے وے آ دیئے آئے اجازت لے ڈیوہا ابو سعید ماں پچھو سعید پچھو سعید یا بھیڑی سعیدہ دے ہجرے یا روسی چایا منظر کے رائی سرخ لباس لہا کے کالے کپڑے زمین تے لی کے مار کے یاد یہ اللہ میرا آواز کوئی نہیں لگ دا اجروں کو منا سعیدہ آ گیا مہرہ لے ویند سعیدہ دے میں کول کھلو گیا میں متھی تے ہاتھ رکھے میں ٹریا وینہ میرا آخری سلام میری ٹر جان تو بعد اتھر میں تیری مرضی گھار جا میں تیری مرضی عدد پوری اومن تباہ شادی کرے تیری مرضی آ دی ہے ہمیں سعید کے آنکھیں یاد ہے اتھر میں تیری مرضی ہے گھار جا میں تیری مرضی شادی کرے تیری مرضی ہے سعید موت ہاتھ رکھا دیئے نہ میں سعید جے توں چھپایا ہے تمہیں بھی چھپایا ہے تیرے گھار خاتا ہے میرے حجریز کوئی کالے برکی علی بی بی آئی ہے میں نو جگا کے آ دیئے جاگ میری زینب رول گئے واہ بھئی واہ اکبر دا بھابا را دیئے ہوئی سعیدہ دے میں مدینہ دھنو کرا میرے مرشد یا اکھی بان گئی ہے آ دیئے سعید دے توں علی دیا پتران دھنو کرے میں علی دیا دھییا دی کنیزہ منال لے چال توں علی دیا پتران دی خدمت کری میں علی دیا دھییا دی خدمت کرسا مادیا قدمتے ہاتھ رکے سعید دس محرم دی فجر نوزو جان گھوڑے تے بائے سارے رسے گھوڑا ٹوریا سادی یہ مٹھا ٹور میں آورتا میں سفران دی ہے لکھ نہیں میں نمیم بردی کا سمیت حمید ڈپار سعید گھوڑے ٹپائے کربلاتے قدم رکھئے جیڑی سارے رسے آدھی رہی یہ مٹھا ٹور ہونڈ کانڈ تے مٹھا مار کیا دیئے سعید جتنا بھجا سکدیں بھجا آدھے ہونڈ کیا بڑھئے ہی آدھے کہ اللہ کوئی ہولے ہولے پہ آدھے حال میں نہ سعید آدھے میں گھوڑا بھجایا میں نو اکباسے کالے خیمے نظر آئے میں زوجہ نو لہائے سعید آدھے اس لے کربلاتے نگری حلیے جڑ میں ڈوجیٹ پہ دی لاحلت تھا میں دیکھے آئے اشیس برکیس کندی حسین دیا ظلفہ چاہت پایا چو سالہ ندھی آئی نکے نکے ہاتھ بانکے آدھی اینا مار ہاتھ کارڈ میرے پیوڑ اللہ ماشاءاللہ یہ سجناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب اب آپ کے سامنے سید الزاکرین کاریول کا سائد چین شاہ ایک فضائل و مسائر سید مشتاق سین شاہ صاحب آف جنگ ذکر محمد و علم محمد بیان فرمائیں گے قبل اس کے کہ سید مشتاق